السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اتیار دار اللہ میں آپ کا مذبان حکیم محمد اسران سرگودہ پنجاپ پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پہلے سبکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آج میں گردے و مسانے میں پائی جانے والی ازلاتی پتھریاں کے مطلق بات کر رہا ہوں اس کو ایلوپیتھی میں یوروکیسڑ والی پتھریاں بھی کہتے ہیں اور ان پتھریاں کی جو رنگت ہوتی ہے وہ سرخ سیاہی میل ہوتی ہے قانون مفرد آزاد جو ہے اس کے مطابق انسانی جسم میں تین قسم کے حیاتی وفیلی آزاد پائے جاتی ہیں دل دماغ اور جگر اور یہ اپنی اپنی جسم میں رتوبات بھی پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پر دماغ جو ہے یہ بلغم کو پیدا کرتے ہیں اور ازلات جو ہے یعنی دل جو ہے یہ سودا کو پیدا کرتے ہیں اور جگر جو ہے یہ سفرا پیدا کرتے ہیں اور جب ان میں سے کوئی ایک قضب جو ہے آزاد جو ہے تیز ہو جاتا ہے اپنی جسم میں رتوبات بڑھانا شروع کر دیتا ہے تو جل جو ہے اور اس کے مسامات اور مو ناک کان آنکھیں اور مقت اور گردہ اور مسانہ جو ہیں اس کو خارع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت تک خارع کرتے رہتے ہیں جب تک اس کی پدیش میں اعتدال نہیں ہوتا جب بدقسمتی سے ان آزاد میں کمی پیشی ہو جائے اور ان میں جو بننے والے رتوبات ہیں یعنی جو مادہ ہیں وہ گاڑا ہو جائے جس سے وہ گردہ اور مسانوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر ایک پتھری کی پتھریوں کی شکل بن جاتا ہے اور ان پتھریوں کی جو رنگت ہوتی ہے وہ بھی سرخی اور سیاہی محل ہوتی ہے اس میں جو مریض کو علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مریض کی جو جسمانی رنگت جو ہوتی ہے وہ بھی سرخ سیاہی محل ہوتی ہے اور اس کو جو کرورہ آتا ہے یعنی جو چھوٹا پشاب آتا ہے وہ بھی سرخ سیاہی محل آتا ہے اور اس کے علاوہ مریض کو گینس ہواہ قبض جو ہے وہ بھی ہوتی ہے اور ساتھ بواسیر بھی اکثروں کو ہوتی ہے کیونکہ جسم میں خوش کی سردی بڑی ہوئی ہے اور اس کے علاج کے لیے ہمارے قانون مفردازہ کا ایک بہت بڑا مجرب نسخ ہے آپ سن لیں گھر بنائیں انشاءاللہ وتعالی چند دنوں کے اندر جو ازلاتی پتری ہیں وہ ختم ہو جائیں گی نسخہ یہ ہے سندانہ مرغ نمک خردنی یعنی خانے والا جو نمک ہے اور اس کے علاوہ میٹھا سوڑا جو ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں دین ان کو ہم وزن لے لیں نسخہ دوبارہ سن لیں میٹھا سوڑا سندانہ مرغ اور نمک خردنی جو ہے تمام مشیار جو ہیں ان کو ہم وزن لے لیں اور ان کو باریک پیس لیں اور اس کے بعد مریض کو جو ہے ایک ایک ماشا صبح شام کھلائیں اور ساتھ جو ہیں خوشک سرد غزہ عدویہ اشیاء جو ہیں وہ اس سے پریز کرنی ہوگی وہ کون سی ہیں مثال کے طور پر بڑا گوشت فارمی مرغی آلو گوبی چنے آلو پالک اور اس طرح کی ترش تضابی جو ہیں اچار پکوڑے اور کھٹی چھتنی جو ہے ایسی جو اشیاء ہیں ان سے پریز کرنی ہوگی ہملی ہے آلو بخارہ ہے اور ایسی بہت سی خوشک سرد جو غزہ اشیاء جویا جو ہیں یہ مریض کو بند کروا دیں اور اس میں جو کھلانی ہیں وہ خوشک گرم گرم خوشک جو ہیں وہ انشاءاللہ و تعالی چند دنوں کے اندر کھلائیں چند دنوں کے اندر جو ہے مریض جو ہے یہ پتھر گین یا غید ریدہ پر ختم ہنا شروع جائیں گی وہ اشیاء یہ ہیں سن لیں بکرے کے گوشت دیس سی مرگی جو گریلو ہوتی ہے اور دیس سی اندے اور کالے چنے سفید چنے مصر مصروں کی دال اور اس کے علاوہ ساگ جو ہیں ہر قسم کے چنوں کی روٹی جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور اس طرح گرم جو ہیں خوشک غزہ دیویا استعمال کروائیں اور ساتھ جو ہے صبح شام اس کو ہو جائے تو بہتر ہے لونگ دالچینی کا کبہ دیا جائے ایک کب کے لیے چھن لیں پانچ عدد لونگ لے لیں ایک ماشا دالچینی لے لیں یہ ایک کب کے لیے اور اس کے حساب سے آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو یہ جو ہے لونگ پانچ عدد دالچینی ایک ماشا یہ ایک کب کے لیے اور یہ مریض کو پانی میں ڈال کر اور اُبال کر پنچان کر مریض کو صبح شام پلائیں انشاءاللہ و تعالی بہت جلدی یہ رضلاتی یہ پتری ہیں جسم میں جو صداج بڑھا ہوا ہے انشاءاللہ و تعالی چند دنوں کے اندر اندر یہ ختم ہو جائیں گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو اپنے دوست اعباب میں لازمی شرک کریں تاکہ دوسرے اعباب بھی اس سے پیدا اٹھا سکے والسلام تاکہ دوسرے